نمشکار کسانوں نے بھارت بند کی کول دی تھی اور ایک سفل اور شاندار بھارت بند کسانوں نے آرگینائز کیا کتنے دن کا نوٹس تھا صرف چار دن کا عام طور پہ بھارت بند جب آرگینائز کیا جاتا ہے بہت بڑی ایکٹیوٹی ہے بھارت بند پورے دیش میں سندیش پہنچانا دیش بھر میں سنکنوں کو سمبرک کرنا انہیں کسی طرح سے جوڑنا یہ سب جب کیا جاتا ہے تو چار مہینے کی تیاری ہوتی دو مہینے پہلے سے پرچے بن جاتے ہیں پوسٹر بننے شروع ہوتے ہیں خبریں پہنچائی جاتی ہیں اور دن رات مہنت کے بعد امید کرتے ہیں کہ بھارت بند شاید آنشک روپ سے سفن ہوتا لیکن اس باہر صرف چار دن کا نوٹس تھا چار تاریخ کو کیا گیا اور آٹھ تاریخ کو بھارت بند شمتہ بھی نہیں یہ جو سنیوت کسان مورچہ ہے اس میں ساڑھے چار سو کے قریب کسان سنگٹھن شامل ہے لیکن سچ کہوں تو یہ ساڑھے چار سو کسان سنگٹھن بھی اس کوئی ستی میں نہیں کہ وہ اپنی پوری ارجہ لگا دے اور دیش بند ہو جائے لیکن جس طرح کا اس کو ریسپونس آیا ہے اندبھت ریسپونس آیا ہے پنجاب اور ہریانہ کی میں زیادہ بات نہیں کروں گا جاہر ہے پنجاب کے اندر تو بند ہونا ہی تھا پنجاب میں پوری ترے بند رہنا تھا ہوا اس پہ کسی کو آشیر نہیں ہریانہ میں جم کے بند ہوا کل رات کوئی خبر آئی حالانکہ ہمارے کارکرم کا حصہ نہیں تھا اور ہم نے کہا تھا کسی قسم کی توڑ پور نہیں ہونی چاہیے لیکن کل جب مکھہ منتری جی نے اسند کے پاس ایک کارکرم کی گھوشنا کی کہ آج وہ آ رہے ہیں تو کل کسانوں نے وہاں ان کا ہیلی پیڈ ہی اکھار دیا کہ مکھہ منتری بھارت بند کے دن ایک کارکرم کیسے کر رہے ہیں توڑ پور کے پچھ میں ہم نہیں تھے جیسا میں نے بتایا لیکن آپ کو صرف سوچنا دینے کے لیے کیا کچھ ہو رہا ہے ہریانہ میں دو تین جو اربن سینٹر ہیں ہریانہ کے اس کو چھوڑ کے سب جگہیں بند observe کیا گیا لیکن آج پنجاب ہریانہ کی بات آج اس کے باہر کیا کچھ ہو رہا تھا ہمیں اس کے بارے میں جاننے کی جانتا ہے کرناٹکہ میری جانکاری ہے کہ کم سے کم سو تعلق تعلق بلوک تحصیل وہاں پہ بند پوری طرح سے observe کیا گیا کرناٹکہ کے جتنے بھی سب نے مل کے سکسسفل بند کو observe کیا سو تعلقہ میں پوری طرح بند پاکی سب جگہ آنشک روم تمیلناڈ سے جو ریپورٹ میرے کو ابھی تک آئی ہے آنشک روم سے جننائی میں کچھ ہوا لیکن مہتپور بات یہ ہے کہ کابیری ڈیلٹا جہاں کسانوں کی بہت بڑے بڑے سنگٹھانے پانی کے سوال پر کابیری ڈیلٹا کی جیادہ ترجیلوں میں پوری طرح سے بند observe کیا گیا کابیری ڈیلنگانا سے ہے ترپورا سے ہے مشیب بنگال سے ہے یہ ان سب جگہیں لگ بک بڑا بند observe کیا گیا کابیری ڈیلٹا کیا گیا مہاں پہ بند کی کئی خبر آ رہی ہے مہاراشت کے بارے میں بات چلائی جا رہی تھی کہ شیدکری سنگٹھان جو ہے راجو شیٹی جی کا اس کے بارے میں چلایا جا رہا تھا دراصل اس کا ایک چھوٹا سا ریک اوے فیکشن ہے شیدکری سنگٹھان اس نام سے چلایا جا رہا تھا یہ تو سرکار کے فقش نہیں ہے لیکن آج راجو شیٹی کی نتجت والے سوالی شیدکری سنگٹھانے اپنے علاقے میں جم کے بند کا ایوجن کیا انہوں نے تو گلڈانا میں ریل بند بھی کرتی حالانکہ وہ ہمارے کارکن کا حصہ نہیں تھا خبر دیش کے باقی علاقوں سے ہیں پی جے پی رول جو سٹیٹ ہیں گجرات اور اکتر پردیش وہاں پولیس نے نمن کا سہارا اکتر پردیش میں پورے پردیش میں جتنے کسان کارکارتا تھے ان کو حراست میں لیا گیا جو بھی کسان لوگ باہر آئے آج کرنے کے لیے ان سب کو پولیس نے پکڑ دیا گجرات پولیس ایک قدم آگے بڑھ گئے گجرات پولیس نے پہلے سے ہی کسان میتاؤں کو پکڑ لیا اور گجرات کے جیٹ ٹی جی پی نے پتا ہے کیا آرڈر ایشو کیا انہوں نے آرڈر ایشو کیا کہ جو کوئی بھی اس بند میں بھاگ لے گا اس کے خلاف مقدمہ ہوگا اور جو اس بند کے سماچار کو سوشل میڈیا پر شیئر کرے گا اس کے اوپر مقدمہ ہوگا اب بتائیے کیا ہوتا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس آدیش میں ہی اس بند کی سفلتا ہے قبر راجستان سے بھی ہے باقی سب علاقوں سے بھی ہے مدی پردیش کے کئی علاقوں سے آئے ہیں میں ابھی زیادہ دعویٰ نہیں کروں بس ایک چھوٹی سی بات کروں کہ کم سے کم یہ ثابت ہو گیا یہ جو کہتے تھے کم سے کم نیونتم بات کرتا ہوں زیادہ بڑھا کے چیزوں کو اچھال کے باتیں کہنے کی میری عادت نہیں لیکن جو کہتے تھے کہ یہ صرف ہریانہ اور پنجاب کا پروٹیسٹ ہے شاید ان کی آنکھ کھل گئے پردان منتری جو کھولنے کی باتیں کرتے ہیں اس سے چیزیں بند ہوتی ہیں میں نے کئی بار کہا ہے پردان منتری جسے اجہاسک بتاتے ہیں کہتے ہیں کسانوں کے لیے نیا راستہ کھل گیا اس سے بند ہوتا ہے لیکن کسانوں نے جو بند کیا اس سے کچھ کھلا ہے امید ہے اس سے سرکار کی آنکھ کھلی ہوگی امید ہے سرکار کو پتا لگا ہوگا کہ کیول ہریانہ پنجاب نہیں ہے امید ہے سرکار کے کان بھی کھلے ہوں گے سرکار کو سنا بھی ہوگا کہ بھائی کسان مانگ کیا رہے ہیں کل تک سرکار کو یہ بھی نہیں تھا کہ کسان تینوں کانونوں کو خارج کروانا جاتے ہیں اس سے کم پہ سمجھوٹا نہیں کریں گے لیکن سرکار کو شاید امید کرتے ہیں آج کے بھارت بند سے ان کا پڑا کان بھی کھل گیا ہوگا اور اگر یہ دونوں کھل گئے ہیں تو وارتہ میں جو گتی روض ہے اس کا راستہ بھی کھل گیا ہوگا کیونکہ بھاسطہ میں گتی روض کیوں ہیں گتی روض صرف اس لیے ہے کہ کسان اپنی بات پر اڈگ رہے اور سرکار ان کی بات سننا نہیں چاہتی سرکار گھما فرا کے بہانے بنا رہی ہیں لٹکانے کے کھکانے کے جمکانے کے طریقے اپنا رہی ہے جو اب چلنے بند ہو گئے تو امید ہے کہ سرکار کو وہ سن گیا ہوگا اور اگر یہ بات صحیح ہے تو امید کرنی چاہئے کہ کل جو باتچیت کا راؤں ہوگا اس میں سرکار کے سور کچھ بدلے ہوئے ہوں گے شام تک خبر آئی کہ گرہ منتری نے کسان نیتاؤں کو باتچیت کے لیے بھلایا اب گرہ منتری کا کیا کام اس سب چیز میں پتہ نہیں لیکن آپ یہ سمجھ لیجئے کہ بھارت بند کی سوچنا گرہ منتری تک پہنچ گئی ہوگی اس لیے کسان نیتاؤں سے باتچیت کرنا چاہ رہا ہے جو بھی ہے اب کیک وارتہ کی جبی ہے اور وارتہ اس دیش کے پردھان منتری کو سمجھ اپنے ساتھ وارتہ کرنے کی جبی ہے کیا وارتہ ہوگا پردھان منتری نریندر موڈی کو بند کمرے میں شیشے کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ سے بات کرنے کی جبی ہے اور فوجیے ہی نریند یا جو بھی وہ اپنے آپ کو کہتے ہو جس کے نام سے گل راتے ہو تمہارا آنکار بڑا ہے تمہاری ناک بڑی ہے یا کیے لاکھوں کسان جو کی دلی کے بارڈر پر بیٹھیں گے تمہارا اہم بڑا ہے یا کروڑوں کسانوں کا دکھ سکھ بڑا ہے جب موڈی جی اپنے آپ سے باتتہ کر لیں گے اور اگر ان کی یہ بارتہ سفل ہو جاتی ہے چونکہ جو بڑا نیتا لوگ جنتہ کے سامنے جھکتا ہے وہ نیتا چھوٹا نہیں ہوتا وہ نیتا بڑا ہوتا ہے تو اگر موڈی جی کی اپنے آپ سے بارتہ سفل ہو جاتی ہے تو بس باقی سب چیزیں اپنے آپ سفل ہو جائیں گے بارتہ ہی نہیں اندولن سفل ہو جائیں باقی چیزیں چھٹکیوں کے اندر ہو جائیں گی وہ پہ بڑا کام نہیں آج جو بڑی بات ہوئی ہے وہ یہ کہ اس دیش نے دکھا دیا کہ یہ ہریانہ پنجاب کا کسان آندولن نہیں یہ پورے دیش کا آندولن اور کسان نہیں جن آندولن آج مزدور اس کے ساتھ جوڑے بدیارتی مہلائیں لے خک بدی جیگی پویٹ سب لوگ جوڑے سب نے اسے جنتہ کا آندولن بنایا چونکہ ہر ہندوستانی کے من میں کہیں ایک کسان ہر ہندوستانی سوچتا ہے چاہے کوئی پمبئی میں چارٹڈ ایکاؤنٹ اسے بھی یاد آتا ہے کہ میرے دادا جی کہیں آڑک کا کام کرتے تھے اور اس سے میں پڑھ سکا میں آج یہاں پہ پہنچا جو بینگلور کا آئی ٹی انجینئر ہے وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے روٹ بھی کہیں گاؤں میں ہر ہندوستانی کے من میں جو کسان تھا وہ آج بہا رہا اور جب تک وہ کسان جندہ ہے تب تک یہ لڑائی چیتیں گے سب لوگوں کا حوصلہ پڑھا ہوا ہے سمیں بیٹنے کے ساتھ ساتھ آندولن مجبوط ہو رہا ہے مہاراش سے موٹر سائیکل کے اوپر کسان آ رہے ہیں گجراج سے گاڑیاں کر کے راجستان کے طرح کسان آ رہے ہیں اور راجستان میں اب شادیوں کا موسم ختم ہو گیا ہے پچائت الیکشن بھی ختم ہو گئے ہیں راجستان کے کسان نیتاؤں نے گوشنا کیے کہ بارہ تاریخ کو وہ بھی ڈلی پہنچ رہا ہے سمیں کے ساتھ ساتھ تھکیں گے نہیں آندولن مجبوط ہوتا جا رہا ہے کسان جانتے کہ ایک اعتحاسک جنگ جس میں ہارنے یا پیچھے مرنے کا راستہ پند اب آگے بڑھیں گے اور چیتے بہت بہت چکے